بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نیو آنے والے ویڈیو کا نوٹسکیشن سب سے پہلے مل سکے ٹھیک ہے تو ویورز سب سے پہلے میں آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ آپ نے ویڈیو میری سکپ نہیں کرنی پوری دیکھنی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو جو ریمڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں یہ بہت اچھی ہے اور زیادہ تر یہ جو ریمڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں یہ زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں بچیوں سٹوڈنٹس کے لیے یا لیڈیز کے لیے تو میں نے سوچے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ریمڈی شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کا بھی حل ہے ٹھیک ہے تو ویورز ریمڈی کس چیز کی ہے تو یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ریمڈی جو ہے یہ آپ کی لیشیس کے بارے میں ہے مطلب آپ کی لیشیس زیادہ بچیوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہماری لیشیس بہت جھڑتی ہے تھن ہے اور لمبی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ سب مسئلوں کا حل ہے اور پرسنلی میں نے خود یوز کیا ہوا ہے اور ہمیشہ میں وہی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو کہ پرسنلی میں نے خود بیوز کرائی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ویورز اس میں کیا ہوگا کہ آپ لوگ جو ہے اس ریمڈی کو بنا کے اپنی لیشیس پر اپلائی کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی ون ویک کے اندر اندر یہ جو لیشیس ہیں لمبی بھی ہوں گی اور گھنی بھی ہوں گی اس کے بعد آپ کی لیشیس جھڑنے سے بھی رک جائیں گے ٹھیک ہے تو باقی یہ ہے کہ لیشیس جھڑنے کا کیا ریزن ہوتا ہے لیشیس جھڑنے کا یہ ریزن ہوتا ہے کہ آپ کے لیشیس میں وائٹمین کی جب کمی ہو جاتی ہے تو آپ کے بال جو لیشیس کے ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں روٹ سے تو گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ سردیوں میں آپ لوگیں گرم پانی سے مودھ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لیشیس ہوتی ہیں وہ جلدی گرنا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں ریمڈی میں زیادہ اس ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتی تاکہ آپ بورنا ہو جائیں تو اس ویڈیو کو ہم شارٹ کرتے ہیں تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے بنانا کیسا ہے تو اس میں چیزیں کون کون سی ہمیں ملیں گی یا کیا کیا ہمیں چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ویڈیو آپ پوری دیکھیں گی تو آپ کو پوری طرح سمجھ جائے گی کہ اس میں میں نے کیا اٹھ کیا اور کیا کچھ کس پریقے سے مکس کی ہے ٹھیک ہے اور ویورز اس میں ایک چیز ہے جو لاسٹ میں میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے اس لئے آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں یہ ہے روغنے ارنڈ روغنے ارنڈ جو ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں اور ویسے اسے ہم کسٹرائل بھی کہتے ہیں مرحبا کا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے آپ کے لیشس کو لمبا کرنے کے لیے اور گھنا کرنے کے لیے یہ بہت سفردس انگریڈینٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کو تو ہم نے مست ریوز کرنا ہے اس کے بغیر ہماری ریمیڈی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہم یہ لیں گے ویسلین یہ دیکھیں اوریجنل ہے اور لکھا ہوا آپ کو نظر بھی آ رہا ہوا گا اس کے اندر یہ بہت زبردست ہے لیشس کو لمبا اور گھنا کرنے کے لیے اور گرنے سے رکنے کے لیے بہت اچھا یہ بہت فائدہ مند ہے اور ویسلین کے بھی بہت سے فائدہ ہیں انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کے ساتھ اس کے جو پینیفٹس ہیں وہ شیر کروں گی کہ یہ کس کس چیز کے لیے مفید ہے ٹھیک ہے تو بھی برزے یہ جو آپ کو میں ویسلین کی بتا رہی ہوں نا تو یہ ویسلین صرف یہ نہیں کہ ہم کہے کہ ویسلین ہے لپس کے لیے بس ٹھیک ہے یہ لپس کے لیے نہیں ہے یہ بہت سی چیزوں میں کام آتی ہے بہت کام کی چیز ہے جب آپ کو اس کے فائدہ پتہ چلیں گے تو آپ کبھی بھی اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے اس کو سنبھال سنبھال کے رکھیں گے ٹھیک ہے تو ویورز اس کے بعد یہ ہے الو ایرا جل اور الو ایرا جل کا بھی آپ کو پتہیں بہت سے فائدہ destرات ہیں ہیں والوں کے بہت ٹھیک ہے آپ کے ہاتھوں پاؤں کے لئے بہت اچھی ہے بہت زبردست انگریڈینٹ ہے یہ بھی آپ کے یہ کافی جو چیزیں ہیں جیسے بال سکن اور ریفرنٹ یہ بھی لیشس کے لئے لیشس کو اندر سے ریکاور کرتی ہے اور گرنے سے روکتی ہے ٹھیک ہے اب ہم ایک لے لیں گے کنٹینر پلاسٹک کا اس طرح کا جیسے میں نے یہ لیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہم وہ سارا جنگ بنائیں گے اس کا لیشس کے لئے مٹیریل وہ اس میں ہم ڈالیں گے جو ابھی ریمیڈی شیئر کریں گے وہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے اس لئے ہم نے یہ کنٹینر لے لیا ہے تو آپ کے پاس اگر گھر میں کوئی کنٹینر خالی ہو جاتا ہے کسی کرین کا کسی آزلین کا لپ جیل کا تو آپ اس میں بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ میرے پاس یہ پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس کے اندر ہی ڈال کے یوز کرنے گے ٹھیک ہے بھی ویورز اس کے لئے ہمیں ایک کٹوری بھی چاہیے ٹھیک ہے تاکہ ہم اس میں چیزیں ڈال کے اس کے انگریڈیٹس سارے ڈال کے ہم اس کو مکس کر کے تو پھر اس کے اندر ٹرانسپر کر دیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ ہم نے ایک بریش لے لیا ہے ایک سپون لے لیا ہے تو ابھی ایک چیز ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ وہ میں نے ابھی آپ کو لازٹ میں بتانا ہے کہ کیا چیز ہے جو اس کے اندر آپ ڈالیں گے اور اور وہ جو ہے وہ لاسٹ میں آپ ہی پھر آپ کو بتائیں گے شروع کرتے ہیں اس رمڈی کو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں کسٹرائل روغنے ارن جس کا جس کو بتا رہے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں ٹھیک ہے یہ ڈالیں گے ہم ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں یہ ایڈ کر دی ہے اب اس کے بعد جو دوسرے انگریڈیٹ ہے وہ ہے وائزلین وہ ہم ڈالیں گے ہافٹ ٹیبل سپون پہلے تھوڑی سی زیادہ نکل گئی تھی کیونکہ میری بیٹی انگریڈیٹ ہم سارے ڈال رہی ہے تو اس لیے اب یہ ہافٹ ٹیبل سپون اس نے کر کے ڈالا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور آپ کو پتہ یہ جو جیل ہے یہ بہت ٹھیک ہوتی ہے تو اس کا ٹیکسر بہت زیادہ ٹھیک ہوتا ہے تو اس لیے یہ تھوڑی کو انٹیٹی ہم نے کم رکھنی ہے تو باقی ہے کہ اس میں ابھی ہم ڈالیں گے ایلوی رہ جیل اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ مطلب کے مارکیٹ سے پرچیز کر کے ہی ایلوی رہ جیل جو ہے بھی یوز کریں آپ لوگ جو ہے اس کو خود فریش لے کے بھی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن وہ کم دے اس کے لیے چلتا ہے ابھی یہ دیکھیں ہم نے ہاپ ٹیبر سپون سے بھی کم ایلوی رہ جیل ایڈ کر لیے اس میں اور اس کے بعد ہم ان چیزوں کو تینوں چیزوں کو مکس کر لیں گے اور پھر ہم اپنا فائنل انگریڈیٹس جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ایڈ کریں گے پہلے اس کو فل مکس کر لیں اس کے بعد ابھی دیکھیں یہ ٹھیک ہے وائسلین تو اس لیے اسے ملٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو ہم اچھے اسے مکس کر کے ملٹ کر کے ایسے بنا لیں گے کہ اس کے ایکول اس کا ہو جائے جو ہے نا تیکسچر ساروں کا ساری چیزوں کا ٹھیک ہے تو ویورز یہ دیکھیں ابھی پوری طرح مکس ہو چکی ہے یہ ساری جیل ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بلکل ایک کریم کی شکل افتیار کر گئی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس میں فائنل انگریڈیٹ اپنا ڈالتے ہیں یہ دیکھیں اس میں ڈالیں گے ایک وائٹامین ای کیپسول وائٹامین ای کیپسول جوتا ہے اگر آپ کو وائٹامین کی کمی ہو جاتی ہے جسم میں یا مطلب کہ لیشیس کی جو پورز ہیں اس کے اندر ویکنس ہو جاتی ہے تو آپ یہ ایڈ کریں گے تو ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت جلدی آپ کے بالوں کو گروت کرے گی بہت زیادہ جلدی سے یہ گرو کریں گے آپ کے لیشیس کے بال اور گرنے سے بھی رک جائیں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگ جو ہے اس کو مطلب کہ پراپر یوز کرو تو ایک تو لیشیس کو انرجی ملتی رہے گی اس کیپسول کی مدد سے اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے آپ کا جو چاہیے آپ کا وہ بھی پورا ہو جائے گا کام مطلب لیشیس کو بڑھانے کا اور ٹھیک کرنے کا یہ دیکھیں ابھی ہم نے اسے سیزر سے کٹ کر لیا اور پورا کیپسول یہ ایک ڈال دینا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر کے ہم اب سیپ کر لیں گے تاکہ آپ جو ہے اس کو تقریباً آپ اسے سیون سے ایٹ ڈیز ایزیلی یوز کر سکتے ٹھیک ہے آپ اتنی بنا لیں جو ہون ویک میں ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو باقی ہے کہ یہ بہت اچھی ریمڈی ہے ویورز آپ لوگ یہ یوز کریں گی میری بہنیں میری بہنیں میری بیٹیوں کی ایج کی جو بچیاں ہیں وہ سٹوڈنٹس تو انشاءاللہ دعا دیں گی کہ آپ بھی آپ نے بہت اچھی ریمڈی شیئر کی جس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا اور آپ کی یہ جو پریشانی یہ دور ہو جائے گی ٹھیک ہے تو چلیں بھئی ابھی اسے کنٹینر میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں ویورز یہ دیکھیں ہم نے اسے کنٹینر میں ٹرانسفر کر لیا یہ اس جل کی شکل میں ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے چلوں یہ دیکھیں ویورز یہ ہے آئی برو بلینڈر بریش ٹھیک ہے جسے مطلب آپ آئی بروز بغیرہ کو جب آپ کچھ اس پر کلر لگاتے ہو جیسے آئی بروز کی سیٹنگ کے لیے تو ہم اس سے بلینڈ کر کے اس کو بیلنس کرتے ہیں ٹھیک ہے آئی برو کی شیپ کو تو بیورز آپ لوگ اگر گھر میں مسکارہ ہو مسکارے کی کوئی بوٹل خالی ہو تو اس میں سے جو برش ہوتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ دکھانا اس لئے چاہ رہی تھی میرے پاس بھی تھا لیکن میں نے اس لئے یہ علاقے دکھایا کہ کئی بچیاں ایسی ہیں کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ مسکارے کی کوئی بوٹل خالی نہیں بھی ہوتی تو وہ سوچتے ہیں کہ اب کیا کریں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ برش جو ہے یہ مارکٹ سے ایزیلی مل جاتا ہے ٹھیک ہے تقریباً ہنڈرڈ وان فٹی کی رینج میں یا ٹو ہنڈرڈ کی رینج میں آپ کو ایزیلی مارکٹ سے مل جائے گا یہ اس طرح کا ہوتا ہے تو یہ آپ جو ہے لے کے تو اس سے آپ کیا کریں گے کہ اس کو ایسے اس کے اندر اپلائے لگا کے ڈپ کر کے تو آپ یوز کریں گے ٹھیک ہے تو بی برزیہ دیکھیں میں نے اس جل میں یہ سارا ڈپ کر لیا ہے نظر آ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ بھی سمجھ لے کہ مسکارے جیسے ہم لوگ مسکارے لگاتے ہیں تو زیادہ جو ہے تو ہلکا سا کام کر کے تو پھر ہم اسے آئی لیش پہ اپلائی کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو لیش پہ اپلائی کر کے دکھاتی ہوں کہ لیش پہ اپلائی کیسے کرنا ہے تو چلیں تو بی برزیہ دیکھیں ابھی میں نے بریش پہ لگایا تھا جل جو ہم نے بنایا ہے وہ ابھی میں آپ کو اپلائی کر کے دکھاؤں گی تو کیسے ہم نے اپلائی کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ نے اوپر نیچے لیش جو ہیں وہ آپ نے لگا لینا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت اچھا رزرٹ ملے گا ویورز اور اگر آپ کا میری ویڈیو پسند ہے تو کامن کر کے ضرور بتائیے گا اپنی بہن کو کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی تو بیورز تک تک کیلئے مجھے اجازت دیں ملتی ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ